اپا گیا ہے وہ دستاویز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد قانونی پرکریہیں پوری کر کے ان کو ایڈی دفتر لے جانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس سمبند میں جانکاری یہ ہے کہ اروند کجریبال کی گرفتاری پر پریانکا گاندھی وادرا کا بیان آیا ہے اور پریانکا نے کہا ہے کہ چناف کے چلتے یہ گرفتاری ہوئی ہے چناف سے پہلے گرفتاری غلط ہے پریانکا گاندھی وادرا کا یہ کہنا ہے کہ چناف سے پہلے گرفتاری غلط ہے اروند کیجریوال کی گرفتاری پر پریانکا وادرا کا یہ بیان آیا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے پریانکا گاندھی نے لکھا ہے کہ چوراو کے چلتے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو اس طرح ٹارگیٹ کرنا غلط اور اسم پیدانک ہے راجنیتی کا اس طرح اس طرح سے گرانا نہ پردان منتری کو شوفہ دیتا ہے نہ ان کی سرکار کو اپنے آلوچکوں سے چنانوی رنگوہمی میں اتر کر لڑیے ان کا مقابلہ کیجئے ان کی نیتیوں اور کارڈشیلی پر بے شک حملہ کریے یہی لوگتندر ہوتا ہے مگر اس دیش کی ساری سنستاؤں کی طاقت کا اپنے راجنیتک مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا دباو ڈال کر ان کو کمزور کرنا لوگتندر کے ہر اصول کے خلافے پریانکا وادرا نے آگے لکھا کہ دیش کے وپکش کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے بینک کھاتے فریز کر دیئے گئے تمام راجنیتک دلوں اور ان کے نیتاؤں پر ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کا دن رات دباو ہے ایک مکہ منتری جیل میں ڈلبا دیئے گئے اور دوسرے مکہ منتری کو بھی جیل لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے ایسا شرمناک درشیہ بھارت کے سوٹندر تیاس پہ پہلی بار دیکھنے کے لیے ملا ہے یہ پریانکا وادرا نے ٹویک کرتے ہوئے لکھا ہے اور سیدہ ہم سپریم کورٹ کا رکر رہا ہے کیونکہ وہاں پر میرے سیوگی ارون سنگھ لگاتار موجود ہے ارون کیا کوئی حلچل ہوئی ہے کیا ویکیشن آفیسر کے پاس کوئی عرصی آئی ہے کیونکہ یہ دعویٰ دلی سرکار کے منتری کر رہے ہیں سورب بھارتواج کے ہم سپریم کورٹ موگ کر رہے ہیں دیکھیں رام اب تو پریسیتیاں بدل گئی ہیں جو پہلی عرضی تھی جس میں گرفتاری سے سندکشن کی مانگتی ہے وہ نصفر بھاوی ہو گئی ہے جاہر طور پر ارون کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ایسی صورت میں کانونی رہات کے وکلپ بھی ان کے پاس بدل گئے ہیں اب انہیں جمانت کے لیے کوٹ کا رکھ کرنا ہوگا اور جمانت ارجی کو سیدھے سپریم کورٹ انٹرٹین کریں اس کی سمباؤنا نہیں ہے جمانت کے لیے انہیں نچلی عدالت کا رکھ کرنا ہوگا نچلی عدالت اور ہائی کوٹ سے خارج ہونے کے بعد ہی وہ سپریم کورٹ کا رکھ کر سکتے ہیں جمانت کے لیے دوسرا جو کیجریوال کے پاس کانونی رہات کا وکلپ بچتا ہے وہ یہ کہ وہ سیدھے اپنی گرفتاری کو غلط بتاتے ہوئے گرفتاری کو چنوٹی تھے اور اس کے لیے وہ ہائی کوٹ یا سپریم کورٹ کا سیدھے رکھ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بھی پچھلے دنوں سنجل سنگھ نے ان دونوں کانونی رہات کے وکلپ کو اجمعا تھا سنجل سنگھ نے جمانت کے لیے بھی رکیا تھا نچلی عدالت سے ہائی کوٹ سے خارج ہونے کے بعد ان کی جمانت رژی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے علاوہ سنجل سنگھ نے ایڈی کی گرفتاری کو منمانہ اور گلت بتاتے ہوئے سیدھے گرفتاری کو بھی چنوٹی دیتے ہیں ہائی کوٹ سے عدی جمانت کے بعد ان کی وہ عرضی اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں ان کی دونوں عرضی ہیں تو کیجریوال کے پاس اب کانونی راحت کے لکل بدل گئے ہیں اب سیدھے سپریم کورٹ سے راحت مجاہ سے سمبھانے ہیں دوسرا گرفتاری کو غلط بتاتے ہوئے سپریم کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرفتاری غلط ہے اور گرفتاری کو رد کیا جائے خارج کیا جائے کیا کون کون سے وقت اور کیا آپ کو کوئی انپٹ ہے کہ اروین کیجریوال کی ٹیم نے یا عام آدمی پر